اسے سائیکل کے ہینڈل کو ہاتھ سے مجبوطی سے پکڑے رہو اور سائیکل کا جو لوے کا ڈنڈا ہے کئی چی والا اسے بھی مجبوطی سے دوسرے ہاتھ سے پکڑے رہو اور سائیکل کی چین کو پیروں سے گھما دے رہو سائیکل اپنے آپ چلتی رہے گی چلاتے رہو صحیح طریقے سے مہدی جی اگر آپ مجھے سائیکل چلانا نہیں سکھاتے تو میں سائیکل چلانا بلکل بھی نہیں سیکھ باتا آپ کی بجے سے ہی میں سائیکل چلانا سیکھا ہوں کیوں یوگی جی ارے یوگی جی آپ تو میری سائیکل پہ پیچھے بیٹھ گئے ارے سائیکل پہ پیچھے مت بیٹھو ابھی میں صحیح طریقے سے سائیکل کو چلانا نہیں سیکھا ہوں کہی گر جائے گی سائیکل اگلیج جیسے ہی تمہاری سائیکل کرنے والی ہوگی اس سے پہلے ہی میں سائیکل سے گوچ جاؤں گا لیکن تمہارے سائیکل پہ جرور بیٹھوں گا مجھے موڈی جی نے تمہاری سائیکل پہ پیچھے بیٹھنے کے لیے کہا ہے ارے نہیں موڈی جی ایسا بلکل نہیں کہہ سکتے موڈی جی ایک بات بتاؤ آپ نے کیا یوگی جی کو میری سائیکل کے پیچھے بیٹھنے کے لیے کہا ہے ارے میں ابھی صحیح طریقے سے سائیکل چلا نہیں پا رہا ہوں ابھی میں کہچی سائیکل چلا رہا ہوں اور یہ دیکھو یوگی جی میری سائیکل کے پیچھے بیٹھ گئے میری سائیکل کر سکتی ہے اگلیز میں نے یوگی جی کو تمہاری سیکل کے پیچھے بیٹھنے کے لیے کہا ہے اب تم اس سے پہلے پوچھو کہ میں نے تمہاری سیکل کے پیچھے انہیں بیٹھنے کے لیے کیوں کہا تو میں تمہیں بتا دوں جب تک تم سیکل پہ پیچھے بیٹھا گے نہیں کسی کو چلا ہوگے تو ہمیں یقین کیسے ہوگا کہ تم سیکل چلانا اچھی طریقے سے سیکھ گئے اب میں جس طریقے سے دیکھ پا رہا ہوں یوگی جی تمہاری سیکل کے پیچھے بیٹھے اور تم کئی چی سیکل کو اچھی طریقے سے چلا رہے ہو چلو مہدی جی وہ بات تو ٹھیک ہے ہاں یوگی جی بیٹھے ہیں میں سیکل کو صحیح طریقے سے چلا پا رہا ہوں لیکن ایک بات بتاؤ یہ کئی چی سیکل کب تک چلاتا رہوں گا میں اب میں گدھی پہ بیٹھ کے سیکل کب چلاوں گا اغلیز اب تم چندہ مت کرو اب تم سیکل کو کئی چی طریقے سے چلانا تو سیکھ گئے گدھی پہ بیٹھ کے بھی تم سیکل دو چار دن میں سیکھ جاؤ گے جب میں ہوں تو تمہیں چندہ کرنے کی کیا جرورت ہے میں تو تمہیں سیکل چلانا سکھاؤں گا پوری طریقے سے اب تم دیکھو کئی چی طریقے سے تو سیکل چلانا سیکھ گئے بس گدھی پہ بیٹھ کے اور چلانا سیکھنا ہے وہ بھی سیکھ جاؤ گی یوگی جی اب بتاؤ آپ کو کہا لیا چلو اب میں کئی چی سیکل کو اچھی طریقے سے چلا پا رہا ہوں اب بہت مجھا آ رہا ہے سیکل کو چلاتے ہوئے اب مہتی جی ایک دو دن میں مجھے گدھی پہ بیٹھا کے بھی سیکل چلانا سکھا دیں گے بیسے مہتی جی ایک بات کہوں اب اگلیس کو اچھی طریقے سے سیکل چلانا آ گئی آپ نے بہت جلدی اسے سیکل چلانا سکھا دیا اور بھائی لوگ کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو ارے بس انیا جی دیکھو کولی نے ایک چوکہ اور مار دیا ایک چوکہ اور مار دیا مجھا آ گیا میں اس دیکھ کے آپ کے یہاں ٹی بی پر مہتی جی جب یہ کولی رن مارتا ہے تو اچھا تو مجھے بھی بہت لگتا ہے اپنی بھارتی یہ ٹیم کا کوئی بھی کھلاڑی رن مارتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اب دیکھو سیمی فائنل میچ ہے آج نیجی لینڈ ٹیم کے کلاب دیکھو کولی کتنی اچھی بیٹنگ کر رہا ہے ممی جی اچھی بیٹنگ کیا کر رہا ہے اس نے پچاس بھی سینچری مارتی دیکھو نیجی لینڈ ٹیم کے کلاب اب بندے کرکن میں کولی کے پچاک ستک ہو گئے پہلے سچن بھائی کے انچاس ستک تھے اب کولی بھائی کے پچاک ستک ہو گئے بھائی سے بھائن سونیا جی میں جادہ میچ نہیں دیکھ پاتا ہوں ٹیم ہی نہیں ملتا میچ دیکھنے کا لیکن جب یہ برل کپ کے میچ ضرور ہوتی ہے یعنی کہ برل کپ ضرور ہوتا ہے تو میچ میں جرور دیکھتا ہوں اور میرے گھر تو ٹی بی ہو بھی ہے نہیں اسی لیے میں آپ کے گھر پہ آگے میچ دیکھ لیتا ہوں آج یہ انڈیا اور نیوجی لینڈ کا سیمی فائنل ہو رہا ہے اب دیکھو اپنی ٹیم انڈیا ہی جیتے گی اس میں کیونکہ کولی نے ستک مار دیا ارے یوگی جی آگا یوگی جی آؤ بیٹو میچ دیکھو مغدی جی میرا دماغ گراب جاتا تو کرو مت میں نے آپ سے کل ہی کہی دیا تھا کہ کل کو انڈیا اور نیوجی لینڈ کا میچ ہے تو سونیا جی کہ یہاں ٹی بی پر میچ دیکھنے کے لیے چلیں گے لیکن تم اکیلے ہی آگے میچ دیکھنے لگے ارے کم سے کم مجھے تو بتا کے آتے اب دیکھو کولی نے سنچری مار دی مجھے دیکھنے کے لیے نہیں ملی اب آیا ہوں میں یوگی جی ابھی بھی کوئی پورا میچ دھوڑی ہوا ہے اپنی بھارتی کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے اصل میں تم نے مجھ سے کل کہے تو دیا تھا کہ سونیا جی کہ یہاں پہ میچ دیکھنے چاہو تو مجھے لے چلا لیکن مجھے دھیان نہیں رہا میں اکیلے ہی بھاگا چلا آیا سونیا جی کہ یہاں پہ میچ دیکھنے کے لیے بہن سونیا جی بیٹنگ بہت اچھی ہو رہی ہے اپنی ٹیم انڈیا کی طرف سے ایک کپ چائے مل جاتی تو مجھا آ جاتا بے پاسوں کی بات تو کرو مت کولی اتنی اچھی بیٹنگ کر رہا ہے ابھی تو میں چائے بنانے کے لیے نہیں جاؤں گی اس کی بیٹنگ چھوڑ کے جب تک یہ بیٹنگ کرتا رہے گا تب تک میں چائے نہیں بناؤں گی اگر یہ آٹوٹ ہو گیا تو چائے بنانے کے لیے چلی جاؤں گی کولی کی بیٹنگ دیکھنے مجھے بہت پسند ہے اور بھائی لوگوں کو ویڈیو کو لیک کرو چینل کو سبسکرائب کرو راہل مجھے یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے سب اسکولوں میں سردی کی چھٹی چل رہی ہے لیکن اپنے اسکول کے ماسٹر صاحب پڑھنے کے لیے بلا لیتے ہیں اب دیکھو اتنا بھینکر کو رہا ہے کہ پاس کا آدمی بھی نہیں دکھ رہا ہے پھر بھی سردی میں اسکول جانا پڑھ رہا ہے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی ارے مودی جی اگر آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس سردی میں اسکول جاتے ہوئے بلکل کوئی بھی قدم آگے بڑھنے کو راجی نہیں ہے لیکن جبردستی میں چل رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے یہی پہ آگ جلا کر سیکھنے لگو اپنے آپ کو لیکن کیا کریں اسکول پہنچنا ہے ہمارے ماسٹر صاحب روج بلا لیتے ہیں سردی میں ارے یہ کوئی بات ہے کوئی اتنی سردی میں اسکول میں بلاتا ہے اب دیکھو کلی کی بات بتاتا ہوں کل اسکول کے اندر اپنے کلاس کے اندر اتنا کھوھرا آ گیا کہ کتاب کے سبد نہیں دکھ رہے تھے اکچھر نہیں دکھ رہے تھے لیکن اپنے اسکول کے ماسٹر ہے روز پڑھنے کے لیے بلا لیتے بھائی میں کل سے تو پڑھنے نہیں جاؤں گا اگر ایسا کھو رہا آئے گا اور یوگی جی پرسو بالی بات بھول گئے جب مجھے ماسٹر جی بلیک بولڈ پر ایم پڑھا رہے تھے میں ڈبلو سمجھ گیا تھا ارے یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ اس دن اتنا کھو رہا تھا پرسو بالے دن کہ پاس کا آدمی بھی نہیں دکھ رہا تھا میرے برابر میں آپ بیٹھے تھے میں تو یہ سمجھا کہ راہل بیٹھا جب پاس میں بیٹھے آپ نہیں دکھ رہے تھے تو بلیک بولڈ پر مجھے کیسے دکھتا اسی لیے میں ایم کو ڈبلو سمجھ گیا اور ایک چیز پر آپ نے دھیان دیا کہ دیکھو اتنا بہنکر کھو رہا ہے اپنے برابر میں سیکل سے لالو جی اور کیجری بال جی چل رہے لیکن اپنوں کو خود کو پتا نہیں ہے دیکھو پیچھے دیکھو ارے اگلیس تم نے ہمیں دیکھ لیا یہ کوئی تو ہمیں دیکھ ہی نہیں پا رہے آپ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں ہم ساری کی ساری باتیں سنتے ہوئے چل رہے ہیں تمہاری ارے سردی میں سکول جانا تو ہمیں بھی پسند نہیں ہے لیکن کیا کریں مجبوری میں جانا پڑتا ہے وہ تو یہ کہو سیکل چلانے سے تھوڑی جسم میں سریر میں گرمی آ جاتی ہے تم سب لوگ تو پیدل اسکول جا رہے ہو تمہیں تو بہت تھنڈ لگتی ہوگی ارے لالو جی بے بھالتو کی بات کرتی ہو کہ سائیکل سے میں نہیں چل رہا ہوں سائیکل پہ آپ کہہ رہے ہو کہ چلاتے ہوئے گرمی آ جاتی ہے تاں گرمی آ جاتی ہے بہت تھنڈ لگتی ہے سائیکل سے بھی اسکول جاتے ہوئے مودی جی آج اسکول میں جا کے اپنا پڑھائی نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کی مانگ کریں گے کہ اس سردی میں چھٹی ہونا چاہیے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو